بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایک مکمل طریقہ اور دین ہے اسلام اسی لیے جب انسان بیوی سے اپنی بیوی سے ملنے جاتا ہے جمع کیا جو ہے ارادہ کرتا ہے ہمبستری کا ارادہ کرتا ہے اس وقت بھی اس کے آداب اور کچھ طریقے بتائے گئے ہیں یہاں پر تمہیں مکمل تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا یہاں پر میں آپ کو صرف ایک دعا بتاؤں گا بہت سارے طریقے ہیں ایک دعا اس میں سے بتاتا ہوں یاد رکھیے گا حدیث میں آتا ہے جب آدمی دعا نہیں پڑتا ہے تو شیطان اس کے سرمگاہ کے مرد کے سرمگاہ کے ساتھ بیوی کے سرمگاہ میں داخل ہوتا ہے اور مزہ لینے لگتا ہے اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اس دعا کی پابندی کریں جو بھی اپنی بیوی سے ملے اس وقت اس دعا کو ضرور پڑے میں انسان اللہ بھی آگے بتاؤں گا تفصیل سے اس دعا کو ضرور پڑے کیونکہ دعا نہیں پڑھنے سے جب اسی نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے پہ شیطانی اثرات ہوتی ہیں شیطانی حرکات اس کے اندر بھی آ جاتی ہیں اگر ہم دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ بچہ شیطان کے شر سے اور شیطانی قوتوں سے ضرور محفوظ رہے گا دعا یہ ہے کہ جو مسلم صریف میں اس کے مطالق حدیث موجود ہے اور دعا یہ ہے اتنی بڑی دعا ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے بیوی سے جب ہم بستری کا ارادہ ہوگا کپڑے سطر کھولنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے سطر کھولنے سے پہلے شرمگاہ کھولنے سے پہلے پڑھ لے کیونکہ شرمگاہ کھولنے کے بعد ذکر کرنا اللہ کا نام لینا یہ مناسب نہیں ہے اسی لئے سطر کھولنے سے پہلے پہلے پڑھ لے زبان سے پڑھ لے اب اس کے بعد بیوی سے ہم بستری کریں یہ جو دعا ہے یہ ہمیسا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلی رات کے لیے ہے ہر رات جب بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا جمع کا ارادہ کرے گا بیوی سے صحبت کرے گا یہ دعا پڑھے گا جب بھی کرے گا جب بھی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ اور بیوی سے جمع کی نیت کرے گا تب بھی اس کو پڑھے گا اور بیوی سے اس طرح پڑھنے سے سیطانی اثرات سے بچہ ضرور محفوظ رہتا ہے اس کا خیال رکھیں اور اس دعا کو یاد ضرور کر لیا کریں جو شادی صدا ہیں تاکہ سیطانی اثرات سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ضرور محفوظ رکھیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات اور صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں